موسیقی آپ کی بات ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کے ساتھ ناظرین آپ کے لیے سلامتی اور خیر کی دعا اور اس کے ساتھ جس طریقے سے ہم بات سے بات نکال کے اور زندگی کے سلسلوں کو دیکھتے ہیں تو اسی میں میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہماری سب کی زندگی میں وہ یہ ہے کہ فیصلہ سازی کبھی صورتحال یہ ہوتی ہے اور کبھی کیا میرا یہ خیال ہے کہ لمحہ بلمحہ پوری زندگی جہاں جہاں آپ فعال ہیں اور کام کرتے ہیں وہاں آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں اب یہ فیصلے جو ہیں یہ راست آپ کی زندگی کے بھی فیصلے ہیں اور یہ معاشرے اور معاشرت کے بھی فیصلے ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم معاملات کو تیہ کرتے ہیں اور آنے والے وقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کرتے ہیں اب یہ فیصلے جو ہیں یہ بعض تو منٹو کے ہیں کہ آپ کو فوری طور پہ ایک سلسلہ ہے اور فوری طور پہ اس کا فیصلہ کرنا ہے کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو فوری طور پہ اگر کرنے کی نومت بھی آئے تو نہ کیجئے اس لیے کہ یہ فیصلے زندگی کے فیصلے ہیں مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں کہ صاحب بچوں کی تعلیم کے لیے کیا لائے حمل بنانا چاہیے کیا بچے کو پہلی فرصت میں جو سلسلہ بھی ملے جو اسکول بھی ملے آپ اس میں شامل کروا دیجئے چلنے لگے گا خود بخود راستہ نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا یہ جو بچہ ہے اس کو ہم اپنے طور پہ کیا بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے وقت اور ہمارے زمانے اور ہمارے پاکستان کا ایک کامیاب اور کامران شہری ثابت ہو اس کے لیے ہمیں کچھ فیصلے کرنے ہوں گے کہ اس کی تعلیم اس کی تربیت کس طریقے سے آگے جائے کہ یہ بچہ اپنی ذہانت کے ساتھ وہ سب کچھ بھی سیکھ لے کہ جو وقت اور زمانہ اس سے مطالبہ کرتا ہے تو اب یہ فیصلہ جو ہے یہ وہ نہیں ہے کہ آپ منٹوں کے منٹوں میں کر لیجئے آپ کو سوچ کے اور اس عمل کے ساتھ کہ جو آپ کے تجربہ اور دیگر تجربات یعنی آپ کے جو ملنے والے ہیں آپ کے خاندان کے لوگ ہیں آپ کے اور بڑے ہیں ان کے تجربات بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ سازی میں بس تو آپ کو خود بخود اپنے فکر اور اپنے اس کے حساب سے کوئی فیصلہ کر لینا پڑتا ہے بعض فیصلے ایسے ہیں کہ جس میں آپ کو اگر مشاورت کرنی ہو تو آپ کو مشاورت بھی کرنی پڑتی ہے اور یہ مشاورت کے لیے بھی آج کا زمانہ ایسا ہے کہ مشورہ سب سے آسان ہے ہر آدمی تیار ہوگا ادھر آپ نے بات چھیڑی ادھر مشورے آنے شروع ہو گئے بس لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور وہ ہوتے ہوتے وہ مشوروی میں گزر جائے گی تو آپ کو ایسے سائب لوگ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے ہیں کہ آپ نے زندگی گزاریے دیکھتے ہیں کہ بھئی جب کبھی ان سے بات کرتے ہیں تو یہ بات سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں تو اس میں ان کا تجربہ اور وہ سب آنے والا وقت اور زمانہ سامنے ہوتا ہے تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ فیصلہ سازی کے لیے اپنا ذہن ہمیشہ تیار رکھنا چاہیے کوئی فیصلے منٹو کے منٹو کے ہیں آپ اگر آپ کہیں راستے میں ہیں اور آپ سفر کر رہے ہیں وہاں آپ کو کئی فیصلے اس سفر کے دوران کرنے پڑتے ہیں کہ یہ وہاں تو میں آگے جا کے ٹریفک میں فس جاؤں گا اور اگلا جو میرا اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو بہت ہی اہم اور بہت ضروری ہے تو مجھے پھر اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ جو آج کل مدد ملتی ہے اور ہمیں وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں آن لائن مل جاتی ہیں کہ کس طرف کونسا ٹریفک کیسے جا رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے میں اپنا راستہ بناوں گا اور اس میں نکل کے جاؤں تو پھر مجھے اب یہ مجھے فیصلہ کرنا پڑا اگر میں اسی پہ چلتا رہتا کہ جو راستہ اب اس پہ چل رہا ہوں تو وہاں کہیں میں اٹک جاؤں گا اور میں ناوقت پہ پہنچ سکتا ہوں اور وہ سارا کام جو اس وقت کے حوالے سے مشروع تھا وہ سب کا سب اب یہاں یہ بات ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلہ سازی میں ہمارے لیے ایک ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسے ہم کہتے ہیں امپیکٹ وہ کیا کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے یا اپنے ملک کے لیے جو بھی فیصلہ ہم کر رہے ہیں وہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے نتائج جس کے نتائج میری ذات کے لیے اگر میں اپنے لیے فیصلہ کر رہا ہوں یا میرے بچوں کے لیے یا میرے وقت میں جو پاکستان کے بچے ہیں ان کے لیے تعلیم کے لیے اگر ہم بات کر رہے ہیں یا اگر اگر ہم ملازمتیں اور جوب کے سلسلوں میں دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ منجمنٹ اور یہ سارا کس کس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے تو وہ فیصلے اگر کہیں مجھے کرنے پڑ جائیں تو مجھے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے کہہ لیجئے کہ چھوٹا سا حصہ تو وہ ہے وہ ذات کے حوالے سے بنتا ہے نفسیات بھی یہ کہتی ہے کہ آدمی سوچتا ہے اور پھر وہیں سے بات چلتی ہے مگر میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کس معاشرے میں ہیں کس ماحول میں ہیں اور اس کے مطالبات کیا ہیں ہمیں اپنا اپنے ملک کا اپنے معاشرے کا خیال رکھتے ہوئے اسے آگے کی طرف لے جانا ہے تو اس کے لیے کون سے راستے ہوں گے تو وہ اچھے فیصلے جو فیصلہ سازی جو ہوگی اس میں اچھے فیصلے اہم فیصلے کرنے کا جو وقت ہوگا اس پہ ہم شاید اب یہاں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اہم اور اچھے فیصلے مگر ایک بات جو نکل کے آئے گی وہ یہ کہ صحیح فیصلہ اچھا اب یہ صحیح فیصلہ جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں تو اس وقت آپ اپنے آپ سے کنونسٹ ہیں کہ میرا جو تجربہ ہے اور میرا ذہن جو کہتا ہے اور میری سوچ جو کہتی ہے اور ان سب کو رکھتے ہوئے یہ فیصلہ جو ہے یہ میرا خیال ہے یہ اچھا فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ تو آپ نے کر لیا لیکن اس کے جب نتائج آئیں گے سامنے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ فیصلہ صحیح فیصلہ تھا یا صحیح فیصلہ نہیں تھا ہم زندگی میں بہت سارے پچتاووں کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھیں کہ ہم نہیں فیصلے کر سکیں یعنی جو وقت تھا اس پہ اگر ہم صحیح فیصلہ کر لیتے وہ نہیں کیا فیصلہ جب صحیح فیصلے نہیں ہوئے تو پھر وہ اس کی قیمت ہمیں آدھا کرنی پڑتی ہے پھر زندگی ذرا دوسری طریقے سے گزرتی ہے پھر ہم اس کی کریکشنز میں اس کو درست کرنے میں پھر ہم لگا دیتے ہیں اپنے ذہنی وسائل اور دیگر وسائل تو پھر ہمیں پھر وہ راستہ مل جاتا ہے بلاخر مل جانا چاہیے اس لیے کہ اگر اندر لگن ہے اور اندر آپ اپنے ساتھ کمیٹمنٹ میں ہیں اور سچا کمیٹمنٹ ہے کہ ہمیں فلاہ کا یعنی زندگی میں میرا خیال ہے کہ جو بہت ہی ایک اچھا نسخہ ہے وہ یہ کہ اس میں آپ فلاہ کو سامنے رکھئے کہ یہ انسان اور انسانیت کی فلاہ ہے یہ زندگی کی فلاہ ہے اس میں یہ بہتر کام ہو رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے امکانات ہیں تو پھر ہمیں وہ فیصلے لینے چاہیے چنانچہ شاید اس میں کمی آ جائے کہ ایسے فیصلے ہم کر بیٹھتے ہیں کہ جس میں بعد میں تاثف اور پچھتانا پڑتا ہے تو اچھے اور بہتر فیصلوں کے لیے عقل فہم تجربہ زمانے کے سارے معاملات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ اس میں سے یہ راستہ نکالتے ہیں کہ جو زمینی حقائق اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ جا رہی ہیں یہ ہمارے پورے فکری طور پر یہ سطح ہے تو ہم کیسے نکلیں کہ ہم ایک اچھا فیصلہ کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ ہے بہت آسان کہ بس فیصلہ کر لیں گے ابھی منٹوں میں کر لیں گے لیکن میرا خیال ہے کہ جس فیصلے پہ آپ کو توجہ دینی چاہیے اسے توجہ کے ساتھ کیجئے جس میں مشاورت آپ کو کرنی ہے اس میں مشاورت کیجئے اور جو خالصتاً آپ کے تجربے کا فیصلہ ہے اس میں آپ سے بہتر تو کوئی بھی نہیں دوسرے آپ سے مشورہ کریں گے تو وہ فیصلے آپ کر ڈالیے اور اندر ایک ہی ہے رہنا چاہیے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ میں بہتری کے لیے کر رہا ہوں فرد کی بھی اور معاشرے کی بھی اس سے بہتر امید ہو سکتی ہے تو اس گفتگو کے بعد آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر اس کے حوالے کو نمٹاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے کہیں تو آج جو ہم نے گفتگو کی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو بہت اچھے سلسلے سے آپ جڑ گئے ہیں یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے نا اس سے آپ جڑ گئے ہیں اور اس میں ایک کے بعد ایک ایسے موضوعات آتے رہیں گے اور اس اگلی گفتگو میں بھی ظاہر ہے کوئی ایسا مسئلہ جیتا جاکتا زندگی سے جڑا ہوا ایسا مسئلہ سامنے آئے گا اسے لے کے ہم کچھ آپس میں بات کریں گے اور خیالات کا اظہار کریں گے امید ہے کہ آپ یہ پروگرام دیکھتے رہیں گے یہ جہان مسیحہ عدبی فورم جو ہے یہ اس کا کارنامہ ہے کہ وہ آپ کے لیے موضوعات بھی اور وہ آپ کے لیے پروگرامز بھی لے کے آتے ہیں تو آپ میرا خیال ہے کہ اسے دیکھتے رہیے اور اس انتظار کے ساتھ کہ اگلے پروگرام اور بھی بہتر موضوعات کے ساتھ آپ کے ساتھ کیے جائیں گے جس میں ہم اور آپ گفتگو کریں گے دیکھئے پروگرام آپ کی بات ڈاکٹر پیرزادہ کاسن کے ساتھ صرف اور صرف چہانے مسیحہ ٹی وی پر ترقیہ عدب کے لیے کوشا پروگرام آپ کی 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 پروگر موسیقی